ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ون ففٹی ون آئی پی سی لگایا گیا ہے اس میں پولیس ٹیشن پر ہی ان کو بیل دی جا سکتی تھی اب یہ نہیں معلوم کہ فورٹی ون سی آر پی سی روٹیس دی گئی نہیں دی گئی مگر جب جیل کو ان کو ایک معمولی سیکشن میں جیل کو بھیجا دیا گیا اور جیل میں ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے چہرے پر داڑی ہے اس لیے تم پاکستانی ہو اور جیلر نے زبردستی کر کے ان کے چہروں سے داڑی کٹوا دیا یہ اس جیلر کی خرف سے کسٹوڈیل ٹوچر ہے یہ اور اس جیلر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی جو فریڈم آف ریلیجن ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ جیل میں منسوخ نہیں ہوتا وہ جیل میں کینسل نہیں ہوتا وہ اس کا وائلیشن ہے تیسری بات یہ ہے کہ مدیہ پردیش میں مسلمان کی آبادی سیون فیصد ہے مسلم سنکیہ سماج کی آبادی سیون فیصد ہے اور مدیہ پردیش جیلوں میں انڈر ٹرائل مسلمان فورٹین پرسنٹ ہے اور یہ ساف دیکھتا ہے کہ بھاچپا کی حکومت وہاں پر علف سنکیہ سماج مسلمانوں سے کسا ڈسکرمنیشن کر رہی ہے کہ سیون فیصد سات فیصد آبادی ہے پاپولیشن ہے تو چودہ پرسنٹ انڈر ٹرائل ہے اور ففٹی سکس پرسنٹ آف ڈی ٹینیز جو ہے مدیہ پردیش جیلوں میں مسلمان ہے یہ سافظ ظاہر ہو رہا ہے کہ مدیہ پردیش کی بھاچپا کی سرکار مسلمانوں کے خلاف کھل کے ڈسکرمنیشن کر رہی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ داڑی رکھنے سے کوئی پاکستان ہی ہوتا کیا اگر کل کے دن کوئی بھاچپا کا لیڈر جس کے چہرے پہ دار یہ ہمت کرے گا جلے اور بولیں پاکستانی ان کو چھٹی بات یہ ہے کہ ہم بھارت سرکار سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا بھارت سرکار جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ٹریٹیز ہیں اس میں ڈکلیر کر دو آپ کہ ہم اس کو بلی بھی نہیں کرتے یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ٹریٹیز ہیں بھارت سرکار اور بھاشپا کھل کے کہے دیں کہ ہم سیکلولزم پلولزم ڈائیورسٹی کو مانتے ہی نہیں ہے بول دیجیے نا کیونکہ اب داڑی رکھنا پاکستانی ہو چکا ہے اور پھر مدیہ پردیش کی بھاشپا سرکار سے بینکوائری سے نہیں ہوگا سٹینجنٹ سیکشن لگا ای پی سی کے ان کے اوپر اور اس جیلر کو جیل کو بھی جائیں اس کو جیل کو بھی جائیں اب تبھی کچھ انصاف کی امیت نظر آتی ہمکور آخر میں منسٹی آف ہوم افیرس کا جو مینیول ہے وہ مینیول کیا کہتا ہے پڑھ کے سناتا ہے آپ کو کہ نو انڈیو انٹر فیرنس with the religion or caste prejudice of prisoners should be permitted every prisoner should be allowed to perform his devotions in a quiet and orderly manner یہ ایم ایچ اے کا ہون مینیول کہتا ہے اور آپ اس کی خلاف برزی کر رہے ہیں تو یہ سراسر نائنصافی ہے یہ hatred کی ایک مثال ہے جو پورے دیش میں بھاشپہ مسلم سماج کے خلاف جو پہلا رہی ہے اب جیل میں جیلر بھی ہندو تو آئیڈیالوجی سے متاثر ہو چکا کہ How do you claim this sir ma your case was registered he was taken there. So what do you demand if this ma'am Well see it is it has been clearly reported by the media that these five muslim news are under arrested under ipc 151 number one i under if there are anyone is arrested under 151 we don't know whether this 41 crp's notice has been given or not ایوماؤتی پر قیوتا چنس fois卜ین ڈاوoj اللہается ڈاواج ما م partido پر ایموارے muitas میں پر واق rises آماتتی کیوں سریعت N Afro signed Nin Raqès مniیر کو pompزن آمتا بلڈا آماتات Passion nię نیک روٹ اکیں wir کہ رو ٹھونٹ pergunta فرے دیکھو ا١ تعالی اصحران رجات مجدار سپنا grad przez ہمارتی ہے 12% This shows what sort of discrimination needs Madhya Pradesh Party 56% of been MKB السلام اور پیچھنے نئے کسیڈرین انتظار تاریخ کرتے ہیں اور نوچ escalیہ نے کہتے ہیںорکم آپ کو بھی کرنے کی دیوری ہے تو آپ کو یہ کیونہ کیا ہے یہ انقي حالت ہے سوگانیا ہے یہ کرنے کی طوری کانت شارہ ہے واقعا جیل کی حدنا نے آہی چھے کچھتا ہے میں دیور پر واقعی کی امر کا حالت راہی ہے کی طور پر ممانکہ نے تعلیمید پر امتینی ہوگا ہے کہ وہ مجھے بن cách پرین کی رویت ہے Every prisoner should be allowed to perform his devotions in a quiet and orderly manner So the Madhya Pradesh BJP government merely ordering an inquiry is not done Stringent action should be taken against the jailer He should be sent to jail Then only he will realize what sort of behavior inhuman thing he has done How can any muslim having a beard be called a Pakistani please tell me Then what will he tell to Manabul Kalam Azad Who had a beard Many freedom fighters had muslim freedom fighters had beard And why is it that you are calling us a Pakistani because we have a beard It is my religious belief And that is why I have a beard And tomorrow if I go to prison will you take off that beard This is completely wrong I condemn it And I hope that the Madhya Pradesh government would suspend that jailer and send him to prison So the Madhya Pradesh government would suspend that jailer and send him to prison So the Madhya Pradesh government would suspend that jailer and send him to prison دیکھئے دیکھئے آپ تمام کو ہم لوگ دعوت دیئے تھے ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائے اور اتنی بھیڑ میں تکلیف اٹھا کر آپ لوگ آئے پسینہ پسینہ ہوئے تھے آپ لوگ پھر آپ لوگ بیٹھے رہے پورا میرا بھاشن ریکارڈ ہوا آپ کے پاس ہے وہ اور آپ تمام نے ماشاءاللہ ایک ایک کر کے مجھ سے ایک گھنٹہ بیٹھ کے آپ نے سب سوال آج کی میں جواب دے چکا ہوں دیکھئے ٹویٹ کرنا میرا کام ہے ٹویٹ کرنا میرا کام ہے اب آپ بولیں گے میں پوچھ رہے ٹویٹ کروں کیا آپ سے اس میں دیکھئے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اب ہم نے اس کو اپنے تخریر میں اپنے بھاشن میں اس بات کو کہا تھا اب آپ نے اٹھایا میں کیا کروں ہم نے اٹھانے کا سوال ہے ہم تو بولے وہ بلکل صح بولے ہیں صح بولے ہیں ہم چلا ہے چاہتے ہیں اٹھانے کا سوال ہے اٹھانے کا سوال ہے نہیں تو مجھے اس پورا دیکھ کر ہی میں جواب دے پاؤں گا ایسا میں ایک دم آپ مجھے بولیں گے جواب تو میں نہیں دے پاؤں گا دنیا بھر میں مشہور چارمینار اور موبائلز کی دنیا میں مشہور سیل ورلڈ ایٹ چارمینار موبائل ہو لینا تو سیدھے سیل ورلڈ چلے آنا ہر برینڈ کے موبائلز کا برینڈڈ شوروم سیل ورلڈ موبائلز اور اریجنل موبائل ایسیسریز کے لیے برسوں پرانا جانا پہچانا نام سیل ورلڈ بلکل ہی واجبیدام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شوروم سیل ورلڈ تنک موبائل تنک سیل ورلڈ اپوزیٹو چارمینار بسسٹین ہیدر آباد سیل ورلڈ اور پتے میں فتری ایٹس برینڈ ٹیومر ڈل کی نالیوں کا بند ہو جانا لیور کے امراض تھائیرائڈ بواسیر ڈائیبیٹیز جنسی امراض جوڑوں کا درد فالچ کے علاوہ دگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علائدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے